مرکار سواگت ہے آپ کا ایٹی ناؤ سودیش پر میں ہوں رشمون اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سودیش جہاں پر آج ہم آپ کو خبروں والے شرطوں بتائیں گی ساتھی بروکش ہاؤسز کی ریپورٹ بھی لے کر آئیں گے ساتھی آج کے دن بازار میں آپ کو کہاں کیا رنیتی بنانی چاہیے وہ بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے گلوبر مارکٹ سے کیا کیوز مل رہے ہیں گھریڑو بازار کے لیے وہ چک کر لیتے ہیں حالانکہ کل امیرکی بازاروں میں پھر سے بھیکوالی دیکھنے کو ملیتی لیکن ایشائی بازاروں کی آسروات اچھی ہو رہی ہے کیونکہ یو ایس فیوچر سے جو سنکیت مل رہے ہیں وہ مضبوط ہے یو ایس فیوچر میں تیزی دیکھ رہی ہے گفٹ نپٹی بھی دیکھئے ہلکی تیزی یہاں پر دیکھ رہی ہے اور زیادہ تیر ایشائی بازار اگر چین کو چھوڑ دے تو سب ہی ہرے نشان میں کاروار کر رہے ہیں نکے میں قریب قریب ایک پرسنٹ کی تیزی ہے آدھے پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی کوریا کے بازار میں ہے ہانگ کونگ میں بھی ایک پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی دیکھ رہی ہے لیکن کل امیرکی بازاروں میں کیا ہوا یہ آپ کو بتا دوں تو ڈاؤ جونس قریب قریب دو سو بابن انکوں کی گرابر دیکھی تھی پچھلے سات ستر میں چھ ستر میں ڈاؤ جونس میں گرابر دیکھی ہے نیزڈک جہاں پر گرابر زیادہ ہے اپنے ہائی سے بارہ پرسنٹ اپ نیزڈک نیچے آ چکا ہے کل پونے دو پرسنٹ کی گرابر نیزڈک میں دیکھی ایس این پی فائی ہنڈڈ میں سبا پرسنٹ کی گرابر دیکھی نظر چونیندہ شہروں کے چونیندہ کمپنیوں کے کچھ نتیجوں پر تھی ایمیزون نے اچھے نتیجے پیش کیا انوان سے شہر میں اچھی تیجی دیکھی پونے چار پرسنٹ کی آس پاس کی فورڈ کے نتیجے انوان سے کمزور تھے وہاں پر پٹائے ہوئی تو کمپنیز بیسٹ بھی وہاں پر پفارمنس ہو رہا ہے لیکن کچھ اکنومک انڈیکیٹرز بھی تھے وہاں پر جی ڈی پی کے وہاں پر نمبر آئے جو نمبر انوان سے بہتر تھے بازار کو لگ رہا تھا کہ فور پوائنٹ سیبن پرسنٹ کی گروت تیسی تیمائی میں رہے گی ایو ایس اکانومی کی لیکن وہ فور پوائنٹ نائن پرسنٹ تھی جو انوان سے بہتر تھی اور کیو ٹو کے جو نمبر تھے وہ ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ کے تھے تو اس سے کافی اوپر جی ڈی پی گروت کی اوٹری کی تھی آج وہاں پر پرسنل کنجمشن ایکسپینڈیچرز کے نمبر آئیں گے اس پر بھی پھیڑ کی کافی زیادہ نظر رہتی ہے بازار کے لیے انسنکیتوں کی اگر بات کرے تو ایشیای بازاروں کی شروعات تو اچھی ہوئی ہے ایروپیان سنٹرل بینک نے سنکیت دیئے ہیں کہ دس بار لگتار بیازداروں میں بڑھوتری کے بعد اب وہ بیازداریں سر رکھ سکتے ہیں کروڈ کی بات کرے تو برینٹ میں کل پھر سے نرمی دکھی تھی نبے کے اوپر جانے کے بعد واپس سے 88 تک آ گیا لیکن آج ہلکی تیجی یہاں پر دکھ رہی ہے گولڈ سست ہے اسی کے آس پاس ہے کیونکہ آج جو سنکیت مل رہے ہیں ایکوٹی مارکٹ سے وہ ٹھیک ٹھیک مل رہے ہیں ایف آئی آئیز کی آنکڑے اب بتا دیتا ہوں کہ کل کس طرح کے رہے ہیں سنساگت نبیشک جو ایف آئی آئیز کی اگر سب سے پہلے بات کر رہے تو کیش مارکٹ میں انہوں نے سات ہزار سات سو دو کروڑ روپے کی بکوالی کی تھی ڈی آئی آئیز نے کیش مارکٹ میں چھ ہزار پانسو انٹھاون کروڑ کی کھریداری کی وہیں ایف آئی آئیز نے انڈیکس فیوچرز میں تین ہزار چار سو چار کروڑ کی بکوالی کی اور انڈیکس آپشنز میں سینٹالیس ہزار آٹھ سو تیراسی کروڑ کی بکوالی دیکھنے کو ملے اور سٹاک فیوچرز میں چھ ہزار سات سو تین کروڑ کی بکوالی دیکھی اور سٹاک آپشنز میں ایف آئی آئیز کی طرف سے آٹھ سو پندرہ کروڑ کی بکوالی دیکھنے کو ملی ہمارے سائے ہوگی ڈیمپی کالرہ موجود ہے ڈیمپی نپٹی اور نپٹی بینک کے لیے کیا سانکیت مل رہا ہے نیا سیریز کی شروعات آج ہو گئی ہے کیا لگ رہا ہے کس کیا امید ہے اس بار نومبر سیریز سے شروعات تو اچھی نہیں ہوئی ہے آپ بھی جانتے ہی ہیں کہ ٹرینڈ جو ہے وہ نیگٹیب کے ساتھ سٹارٹ ہوا ہم نے سارے کرٹیکل لیولز بریک کی ہے بینک نپٹی بکاتہ دو سو دنوں کی ایوریج کے نیچے نیفٹی دو سو دنوں کی ایوریج کے پاس جا کے بند ہوا ہے یہ انویسٹر ایوریج ہے یہ میں ٹریڈر کی ہے سونگ ٹریڈر کی بات ہی نہیں کر رہا یہ انویسٹر ایوریج ہے یہ ٹوٹی ہے تو ڈیمیج اور ہوتا ہے ایک اچھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جو کل ہم نے ایکسپاری کے ڈاٹا پہ فائنڈ آؤٹ کی ہے ایف آئیز کی جو لانگ پوزیشن ہے وہ مارکٹ کے اندار اب صرف گیارہ پرسنٹ رہ گئی ہے اور ان کا آئل ٹائم لو جو ہے وہ قریب نو پرسنٹ کیا اس پاس ہے ایف آئیز اس سے زیادہ مال مارکٹ اب نہیں بیچیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا مارکٹ کا باٹم بن رہا ہے ایمیجنٹلی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مارکٹ ایک راؤنڈ کے لیے اپنی گراؤت کو ضرور لو کر دا کیونکہ اس گراؤت کی پیچھے ایف آئیز کا بہت بڑا رول تھا گروبل مارکٹ خراب تھے آج آپ گروبل مارکٹ سرہ ٹھیک بتا رہے ہیں ایف آئیز کی ہولڈنگ میں نے آپ کو بتا دی تو امید تو ہے کہ آج کے دنے ایک پول بیک مارکٹ کے اندار رہے گا دوسرا پوائنٹ آج جو جھوڑ سکتے ہیں وہ ریلائنس انڈسٹریز کے نمبر دیں مارکٹ کو ایک بڑے لیڈر کے اس طرح تلاش ہے جو بازار کی کوئی دائریکشن دے پائے وہ ریلائنس کے پاس پوری پاور ہے ریلائنس اگر اپنے اچھے نمبر اتار دیتا ہے سسٹم جندر تو پھر یہ کام یہ بھی کر سکتا ہے تو اوورسولڈ مارکٹ ہے ایف آئیز اوورسولڈ ہو چکے ہیں ریلائنس کے نمبرز ہیں تو نائی سیریز فرائیڈے کے سیشن میں آج ہم یہ ایک ایک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید جو آپ نے لازٹ پندرہ دنوں اکٹوبر میں دیکھا ہے ویسا آج نہیں دیکھیں گے کیا پھر ایک دم سے اترانا چاہیے بازار کے اندر نہیں کیونکہ مارکٹ ابھی تو صرف آئی سیو میں ہے اس کو دیرے دیرے کر کے ٹھیک کرنا ہوگا پہلے دھنا ٹھیک تو ہو جائے پھر آپ اترے گا تو فیلال یہ پول بیک اُن لوگوں کے لیے جو فرس سیرنگ کو ایکسٹ چاہیے ان کے لیے صرف ایکسٹ کا ماتر ہوگا ہے اس کے بعد چیک کریں گے کہ مارکٹ کتنا سپران کتنے پاور رکھتا ہے اپشنز والاگ ہو کیونکہ پولز کی پریمیم کافی ٹوٹے ہیں پرانی سیریز کے اندر تو دو نومبر والی کوئی پول اگر دیکھنا چاہے تو پولز دیکھ سکتا ہے یہ میں شروعات میں عمومن آپ کو منع کرتا ہوں کالپوٹ میں لیکن آج میں بولوں گا کالپوٹ میں خوب کام کیجئے خاص کر کالپوٹ میں کام کیجئے پریمیم آپ کو اچھے ریٹ پر ملے ہوں گے دوسرا پانٹ جو آپ کو ڈھیان دینا ہے وہ رکھنا ہے کہ آپ شوٹ کرنے سے تھوڑا بچے ہم نے کل بھی آپ کے سامنے پاس رکھی دی کہ اب رسک ریوارڈ شوٹ میں اٹھتا دم دی رہا ایک پول بیک آئے پھر بھلے شوٹ کیجئے لیکن ابھی تھوڑا شوٹ کرنے سے بچیئے لانگ پوزیشنز کیا بھر بھر کے لینی چاہیے تو ان دونوں میں سے اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ نفٹی اور بانگ نفٹی اسے کس میں لی جانی چاہیے تو آپ نفٹی کے اندر لیجئے گا بانگ نفٹی ابھی تھوڑا سمجھ دینا ہوگا اچھ گیسی بانگ کی پوزیشننگ چیک کرنے کے بعد ہی کام کیجئے گا لیکن حل کے ہاتھ سے کام کیجئے بازار کہیں بھاگانے جا رہا ہے کہیں ایسے نہیں ہے کہ opportunity lost ہو رہا ہے یہ اگر اپر آ بھی رائے تو پھر سے بھکنے کے لیے آئے گا پھرحال تو آپ ایک چھوٹے پول بیک کو enjoy کریں شکریہ ڈیمپی یعنی رائے بلکل صاف ہے oversold zone میں بازار ہے ایف آئی آئیز کی کافی بکبالی آ چکی ہے آج جو سنکیت ملے گلوبل مارکٹ سے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک پول بیک کی امید کر رہے ہیں لیکن ڈیمپی جیسا آپ کو صلاح دے رہے ہیں کہ دو نومبر کی جو weekly expiry والی ہے جو کال کے بھاؤ ہے جو کافی ٹوٹ گئے ہیں اس کا فائدہ اٹھا ہے اس پول بیک میں اور options کے جریے جائے لیکن position ہلکی رکھے کیونکہ ہفتے کا آخری دن ہے بہت زیادہ position نہیں رکھے بازار کہیں جا نہیں رہا جیسا ڈیمپی کہہ رہے تھے چلیں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان ہے ہیمن کا پاڑیاں ہیں کیار چوکسی سیکیورٹی سے ہیمن آپ کی رائے کیا ہے نفٹی اور بینک نفٹی میں پھٹا پھر سے بتائیے پھر آپ کی کال بھی لیں گے نفٹی ڈیٹ کی اٹھ باؤنس کی امید ہے جیسے ڈیمپی بسار ہے ایک یہ منبی کا گیپ وہ آیا ہے کل وہ بھرنے کی کوشش ضرور کرے گا 18888 کا سپورٹ لیبل تھا تو اسی کے آس پاس تھوڑا کم جاندہ وہاں پہ سپورٹ لے رہا ہے مارکٹ اور ریکووری موڈ میں ہے ابھی 19,250 کے اوپر نیر تم میں لگتا نہیں اگر وہاں پہ آتا ہے تو ایک شورٹ کا موقع بنتا ہے تو ایک باؤنس کی امید ہے باؤنس کی سسینیبیلیٹی پہ کوششن ہے تو مطلب فریش پوزیشن آوائیڈ کرنی چاہیے یس باؤنس ہاتا ہے تو وہاں پہ ایک 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 جیٹ روٹ کا سوچ سکتے ہیں اور اگر شورٹ کرنی ہے تو انہی دوستوں کے پہلے نہیں اگر یہاں سے جو اگر باؤنس بیک آپ کو دیکھتا ہے ڈیمپی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ باؤنس بیک اگر دیکھتا ہے تو آپ کے لئے ایک 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 جیٹ اپرچونیٹی یہاں سے ہو سکتا ہے ہیمین اب دو کال بتائیے کیا کس سائیڈ آپ رکھیں گے اور کیا وہ دو کال سوں گے آج کے لئے دن کے لئے مطلب ابھی شورٹ کی تو سلہ ہے نہیں سب بوٹس پہ ہیں کافی سٹاکس اور مارکٹ اور نفٹی بھی تو اے سی سی پہ ایک انٹرائے بائی کول رہے گا یہ کانٹرائٹ ریڈ ہے کیونکہ پانچ دن سے گرابت ہے 2045 سے لے کر 1870 تک یہ سٹاک گیرا ہوا ہے اور ابھی یہ ریکاوری موڈ بے ہیں انٹرائے باتا رہا ہے کہ یہ باؤنس کی تیاری کر رہا ہے لیکن گیپ آپ گیپ ڈاؤن بولنا مشکل ہے تو کنڈنشنل بائی کول رہے گا 1895 کے آس پاس کی انٹری 1885 کا سٹاپ لٹ اور 2015 کا ٹارگیٹ یہ انٹرائے بائی کول رہے گا ACD میں لانگ کول رہے گا دوسرا سٹاک ہے جہاں پہ بھی لانگ کول ہی رہے گا سٹاک 1425 سے لے کر 1240 تک گیرا ہے 1 میں گیرا ہے 8 یا نور ریڈنگ سیشن میں 1240 بہت ہی سرونگ سپورٹ لیول ہے اولموز ہپڑ کی ریورسل کلڈ سٹاک نے دیا تھا انٹرائے ایک گھنٹے کے چارج بتا رہا ہے ایک گھنٹے کے چارج باتا رہا ہے یہ بھی ریکاوری کے موڈ میں ہیں 1260 کی انٹری 1252 کا سٹاپ لس اور 1276 کا تارگیٹ دونوں یہ بھی بائی کول رہے گا ACC کا بائی کول ہیولز کا بائی کول بتانے کے لیے دو ٹاپ کول انٹرائے کے لیے دونوں ہی کولز ہے جو انٹری لیبل ہے وہ بھی آپ کو واپس سے میں بتا دیتا ہوں کہ 1895 کا لیبل دیکھے تو ACC خرید دیئے گا 1885 کا سٹاپ لس لگائیے گا 2015 کا یہاں پر تارگیٹ دے رہے ہیں اور ہیولز انہوں نے 1260 کے لیبل پر اور ٹارگیٹ 1276 نیچے کے جو لیبل سے نیچے کی طرف خریداری کی انٹری کی سلاح ہے وہ اس لیے ہے تاکہ آپ کے لیے رسک اور ریوارڈ بہتر ہو چلی تو آپ نے گلوبل کیو جانا بازار میں انڈیکس کا کس طرح کا نظریہ رہ سکتا ہے اور دن کے لیے آپ نے انٹرائے کولز بھی جانے لیکن آج اب جاننے کا وقت ہے کہ کل بازار جب بند ہونے کے بعد ایسی کون کون سی کمپنیاں تھی جن کے نتیجے کے دم پر آج وہ چل سکتے ہیں گر سکتے ہیں یا تیجی دکھا سکتے ہیں ہماری صحیح ہوگی اشیسہ ہمارے ایسا اسٹوڈیو میں موجود ہے اشیسہ بتائیے جی ہاں سب سے پہلے کول گیٹ کی بات کریں گے نتیجے انمان کے مطابق آیا ہے ریونیو 1400 کروڑز کے آس پاس آیا ہے جو year on year basis پر 6% کا گروہ دیکھنے کو ملا مارجنز کی بات کریں تو مارجنز 32.8% پہ آیا ہے ورسز 29.4% تو مارجنز میں بھی بڑھو تھی دیکھنے کو ملی لیکن انمان سے کمپیر کریں تو انمان کے مطابق ہی آیا ہے اس کے علاوہ ڈکسن ٹیک کافی اچھے نمبرز دیکھنے کو ملے اس قوارٹر میں ریونیوز میں 28% کا گروہ دیکھنے کو ملا مارجنز 4.02% پہ آیا ہے ورسز 3.8% اکراس بور کافی اچھے نتیجے ہیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ وینس پائپس اس کے بھی نتیجے کافی اچھے تھے ریونیوز میں 50% کا اچھال دیکھنے کو ملا year on year basis پر ایبیٹا مارجنز 18% پہ آیا ہے 500 basis پوائنٹس کا گروہ ہے year on year basis پر اور پروفیٹ آفٹر ٹیکس تو ڈبل ہوتا ہوئے نظر آیا 20 کروڑز کا پروفیٹ آفٹر ٹیکس کامنی نے ریپورٹ کیا ہے ورسز 10 کروڑز جو کامنی نے سیم ٹائم last year ریپورٹ کیا تھا Ugro capital کے بھی نتیجے کافی اچھے ہیں total income میں 63% کا اچھال دیکھنے کو ملا اور پروفیٹ آفٹر ٹیکس جو 5.3 کروڑز کے آس پاس تھا last year وہ بڑھ کر 29 کروڑز کے آس پاس ہو گیا ہے 5.5 times بڑا ہے پروفیٹ آفٹر ٹیکس کافی اچھے نتیجے ہیں اس کے علاوہ لکشمی آرگانکس کمزور نتیجے دیکھنے کو ملے revenues flat رہے ہیں year on year basis پر in fact year on year basis پر compare کرے تو نتیجے پھر بھی اچھے دیکھتے ہیں لیکن sequential basis پر degrowth دیکھنے کو ملا ہے کافی کمزور نتیجے لکشمی آرگانکس پر بھی street کی نظر رہے گی تو اسیشہ نے پوری details آپ پر سامنے لی colgate inline نتیجے انوان کے مطابق نتیجے رہے ہیں diction take اچھے نمبر اچھے نمبر اچھے یو گرو capital لکشمی آرگانکس ایک ایسا کاؤنٹر ہے جہاں پر کمزور نتیجے انوان سے رہے ہیں لیکن چلیے اب کون کون سے ایسی بڑی خبریں ہیں جن کا اثر آج بازار کھلنے کے باد شہروں پر رہے گی اس کے علاوہ کرناٹکا بینک میں بھی action دیکھنے کو مل سکتا ہے board of directors نے equity share capital issue approved کیا ہے 800 crores کا equity share issue ہوگا preferential basis پر یہ shares allot کیا جائیں گے کرناٹکا bank اس کے علاوہ جائی پrakash پاور ایک notice آئی ہے کمپنی کو جہاں coal مائن کے reserve price کو revise کیا گیا ہے اس کے چلتے direct impact دیکھنے کو مل سکتا ہے کمپنی کے financials پر 240 crores کمپنی کو پی کرنا پڑ سکتا ہے اس notice کے چلتے تو بڑا impact جائی پrakash پاور اس کے علاوہ IPO market میں بھی action دیکھنے کو ملا ہے اس افتے دن پہلے کھلا تھا آج last day رہے گا apply کرنے کے لئے subscription کے لئے کئی سارے companies کے نتیجے آئیں گے نتیجوں کے دم پر بھی کئی stocks فوکس میں رہیں گے نفٹی پاک سے سب سے پہلے تو Reliance Industries اس کے علاوہ Dr. بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ انوش گپتا ہے انوش بتائی آج کہاں پہ موقع آپ دیکھ رہے ہیں کون کون سی ٹاپ کار موقع اس کے روز موقع دیکھیں کل گولڈ سیور میں ہم نے ایک bounce back دیکھ ایک سٹیبلیٹی آرہی ہے ایک سیور ہم نے ایک ایک سیور سیور کرنا تی سیور دیکھ آرہ کہ قریباً 6995 میں ہم ریکوالی کریں سات یا ستر کا سٹوپلوس لگائیں تارگیٹ قریباً 6 یا آٹھ سو چالیس تک ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں بیس میٹل کی تو بیس میٹل میں ایلمونیم میں ہم نے کلیکٹا باؤنس پیک آتے ہوئے دیکھا تو اگر ایلمونیم ایک پوزیٹیو سائٹ میں جا سکتا ہے ایلمونیم کے اندر خرداری کریں قریباً دو سو چار میں سٹوپلوس لگائیں دو سو دو روپے کچاس پیسے کا تارگیٹ کئی بند دو سو سات روپے تک دیکھا جا سکتا ہے انو جی آپ نے وقت نکالا فلبر کی ٹاپ کالز ان کو لگ رہا ہے کہ بہتر جار تین سو تک جا سکتی ہے چاندی کروڈ بیسنے کی سلا اور ایلمونیم خریداری کی سلا انو جی کی طرف سے آ رہی ہے دیکھیں چلیے اب وقت ہو گیا بروکریج ہاؤسز کی ریپورٹ آپ کو بتانے کا سب سے پہلے یو بی ایس کی ریپورٹ ہے ایسی سی پہ انہوں نے بائی ریٹنگ مینٹین کیا ہے ٹارگیٹ کو بڑھا کر دو ہزار روپے سے دو ہزار چار سو پچاس روپے ایسی سی پہ کر دیا ہے ایچ ایس بی سی کی ریپورٹ ہے ایسین پینٹس پر بائی ریٹنگ برقرار ہے ٹارگیٹ دیا ہے چار ہزار روپے کا اگلی کال جیپریز کی ہے جیپریز کی بھی ایسین پینٹس پر ہی کال ہے انہوں نے ٹارگیٹ مینٹین کیا ہے انڈر پر فارم کی ریٹنگ اور ٹارگٹ ہے جیفریز کا ایشن پینٹس کے لیے دو ہزار پانچ سو روپے کا اگلی کال ہے جیفریز کی کولگیٹ پر انہوں نے بائی ریٹنگ کولگیٹ کے لیے برقرار رکھی ہے ٹارگٹ پرائز کو دو ہزار ایک سو اسی روپے سے بڑھا کر دو ہزار تین سو بیس روپے کر دیا ہے جیفریز کی ایک اور کال ہے دکسن ٹیک پہ ہولڈ کی ریٹنگ برقرار ہے ٹارگٹ پرائز کو بڑھایا ہے پانچ ہزار پچاس روپے سے بڑھا کر پانچ ہزار تین سو تیس روپے کر دیا گیا ہے یہ تو بروکریج ہاؤسز کی ریپورٹ تھی جو جو گلوبل بروکریج ہاؤسز ہے لیکن جو ڈومیسٹک بروکریج ہاؤسز ہے ان کی نظر آج کن شہروں پر رہے گی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سوازتیکہ انویسٹ مارٹ کی طرف سے زومیٹو ٹاپ ٹریڈ ہے ان کے لیے 112 کے ٹارگٹ کے لیے خیداری کرنی ہے 103 کا اسٹرپلوس لگانا ہے ٹی این پی ایل ٹارگٹ ہے تین سو کا دو سو اٹھتر روپے کا اسٹرپلوس اس کاؤنٹر میں لگانا ہے شہر کان کی دو کول ہے بھولٹاس ٹارگٹ ہے 850 روپے کا 823 کا اسٹرپلوس ہے اور ایکسیس بینک خریدنا ہے 990 روپے کے ٹارگٹ کے لیے اور جو اسٹرپلوس لگانا ہے ایکسیس بینک میں 960 روپے کا آخری دو کول ہے جی ایم بھائننس کی طرف سے بھپرو کھریدنا ہے ٹارگٹ ہے 397 سے 405 روپے کا اور اسٹرپلوس لگانا ہے 373 روپے کا اور اس بھی آئی بیچنی ہے اور اسے بیچنا ہے 537 سے 532 روپے کے ٹارگٹ کے لیے اس ٹریڈ میں آپ کو جو اسٹرپلوس لگانا ہے 575 روپے کا تو یہ آپ کے لیے ٹاپ ٹریڈ آپ آج کے دن کے لیے